بسم اللہ الرحمن الرحیم شوال سن پانچ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش اور یہود متحد ہو کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے وجود کو ہمیشہ کے لئے مٹانا چاہتے ہیں آب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے مدینہ میں قلاباً ہو کر دفاعی جنگ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اس موقع پر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے گھور سواروں کے حملے سے بچنے کے لئے خندق کھوڑنے کا مشورہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی اور دشمن سے حفاظت کے لئے مدینہ کے شمالی میدان اور کھلے حصے میں خندق کھوڑنے کا حکم دیا اور بزات خود نشان لگا کر ہر دس صحابہ کو کھوڑنے کے لئے دس دس گز زمین تقسیم فرما دی صحابہ اکرام شبوروز خندق کی خدائی میں مصروف تھے کہ اس دوران ایک سخت چٹان آگئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر اس پر تین قدال ماری جس سے چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام ایران اور یمن کے فتح کی خوشحبری سنائی غرص تین ہزار جانسار صحابہ نے چھے دن میں تقریباً تین کلومیٹر لمبی پانچ گز چوڑی اور پانچ گز گہری خندق کھوڑ کر تیار کر دی نمبر دو اللہ کی قدرت مچھر اللہ کی چھوٹی سی مخلوق مچھر کی غزہ اللہ تعالی نے خون کو بنایا ہے اس لیے وہ سون کو بدن میں چوبو کر خون چوستا ہے اس کو کس نے بتایا کہ کھال اور گوشت کے بیچ میں خون ہے یقیناً یہ اس کو معلوم ہے اگر معلوم نہ ہوتا تو اس طرح آ کر نہ بیٹھتا پھر اس کی حمت و جرت دیکھو کہ کیسی خاموشی کے ساتھ بدن پر آ کر بیٹھ جاتا ہے پھر ذرا سا شبا ہوا تو اڑ جاتا ہے یہ ساری سوج بوجھ اس کو کس نے عطا کی ہے یقیناً اللہ تعالی نے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے نماز میں اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے کھڑے ہوا کرو فائدہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس پر فرض اور واجب نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں عشاء کی نماز میں مسنون قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں وہ شمسی و بحاہا اور اس جیسی صورتیں پڑھا کرتے تھے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت صبح و شام کو مسجد جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کو یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے تو صبح و شام جب بھی وہ مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں مہمان نوازی کا انتظام فرماتے ہیں نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں ازار لٹکانے پر وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایک آدمی تکبر کے سبب اپنا ازار لٹکانے کی وجہ سے زمین میں دھسا دیا گیا چنانچہ وہ قیامت تک زمین میں دھسا چلا جائے گا نمبر سات دنیا کے بارے میں دنیا ہی کو مقصد بنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مقصد دنیا بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے اور اس کی غربت اور محتاجگی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے جس سے وہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے اور اس کو دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنا اس کے مقدر میں ہے اور جس آدمی کا مقصد آخرت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو سمیٹ دیتے ہیں اور اس کے دل کو غنی یعنی مطمئن کر دیتے ہیں اور دنیا اس کے پاس زلیل ہو کر آتی ہے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں قیامت میں مومن و کافر کی حالت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن یعنی قیامت کے دن بہت سے چہرے روشن ہستے ہوئے خوشیاں مناتے ہوں گے اور بہت سے چہروں پر اس دن گرد و غبار پڑی ہوگی اور ان پر زلت و رسوائی چھائی ہوئی ہوگی یہی لوگ منکر و بدکار ہوں گے نمبر نو طب نبوی سے علاج عرق النساء کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرق النساء کا علاج عربی بکرے یعنی دنبے کی چکتی ہے جسے پگلایا جائے پھر اس کے تین حصے کیے جائیں اور روزانہ ایک حصہ نہار مو پیا جائے نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اپنے اعمال کو برباد نہ کرو نمبر دس قرآن کی نصیحت موسیقی